دوستو اگر آپ نے اس تھمنیل کو کلک کیا ہے تو کہیں نے کہیں آپ کے دل کے اندر یہ خواہی صحیح کہ آپ انگلیش بولیں جی ہاں انگلیش بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر ہمارے سیریز کو آپ کنچنیو دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سپنا ہے پورا ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ پہلا لیکچر جس میں بہت خاص باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں جس سے آپ ایک کلاس میں بہت کچھ سیکھ پائیں گے ایک دم زیرو سے یہ کلاسز چلے گی ہر کوئی انسان سیکھ سکتا ہے اگر آپ کوئی سکولر ہیں ایک سٹوڈنٹ ہیں ایک لیور ہیں مجدور ہیں کوئی بھی ہیں آپ ہر کوئی انسان انگلیش بولنا سیکھ سکتا ہے اس انداز میں اس ویڈیو کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ پہلی لیکچر ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک ساری لیکچر ساتھی رہے گی جس کی مدد سے آپ انگلیش لینگویز بول سکتے ہیں جی ہاں بولنا بہت آسان ہے چلے شروع کرتے ہیں کہ اس انگلیش لینگویز کوئی کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا دنیا کا کوئی بھی لینگویز سیکھنے کے لیے دو پروسس ہوتا ہے ایک ایک ایکویجیشن اور دوسرا لڑننگ ہم کیا کرتے ہیں ایک لینگویز ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے آپ جس قبیلے میں رہنے والے ہو جس گاؤں جس محلے کے اندر رہنے والے ہو آپ کو ایک بھاسہ ضرور بولنے آ رہی ہوگی وہ بھاسہ انکنسس پروسس تھا جب آپ بچے تھے تب ہی سے سیکھا اور آج بھی آپ کو لینگویز آتی ہے جیسا ابھی میں آپ سے ہنڈی میں بات کر رہا ہوں میرے بھی بچپن کا یہی لینگویز تھا یہی مادر ٹنگ ہے جس وجہ سے آج میں ہنڈی میں بات کر رہا ہوں اور یہ انگلیش جس کو آپ بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں میں نے بھی کبھی سیکھا تھا اسے سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑا آپ کنسس تھے آپ نے سیکھا آپ نے کوشش کیا طریقہ اگر صحیح ہو تو بہت زلد آپ انگلیش شیکھ سکتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے چلیے دیکھتے ہیں آج اس لینگویز کو سیکھنے کے لیے کتنی سارے پروسس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے کسی بھی بھاسہ دنیا کے کسی بھی بھاسہ کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان چار پروسس سے گزرنا ہوگا جو کی چار پروسس ہیں لشننگ، سپیکنگ، ریڈنگ اگر انگلیش بولنا سچ میں چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس تھم نیل کو کلک کیا ہے تو سب سے پہلے آج سے ہی آپ انگلیش سننا شروع کر دیں آپ کے پاس یوٹیوب ہے آپ کے پاس نیٹو ہے آپ کیا کیجئے کسی بھی اچھے انڈین اسپیکر کی آپ اسپیر سننا آج سے ہی شروع کریں تاکہ جب سنیں گے تو بولنے کی چاہت ہوگی تو بولنے کی کوشش بھی کرے گے اور میری ویڈیو ایک کے بعد ایک آپ کو ہلپ کرے گی جس کی مدد سے آپ انگلیش بول پائیں گے اور ان چار چیزوں سے اگر آپ دوستی کر لیتے ہیں تو یقیناً مانئے کہ آپ نے جو سپنا دیکھا ہے انگلیش بولنے کا وہ آپ کا بہت زند پورا ہو جائے گا دوست تو آج پہلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اس لینگویج کی خوبصورتی کیا ہے اس لینگویج میں ہم سلام کیسے کرتے ہیں کبھی انسان اپنی لینگویج میں کبھی کوئی نمستے کہتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن انگلیش لینگویج کے اندر سلام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے دن سے لے کر شام اور رات تک چار ٹائم ہوتا ہے انگلیش لینگویج میں اگر صبح میں سلام کرنے کی ضرورت پڑی تو گوڈ ماننگ دو بہر کے لیے گوڈ آفٹرنون اور شام کے لیے گوڈ ایوننگ اور رات کے لیے گوڈ نائٹ یہاں پر گوڈ نائٹ کہتے وقت خیال رکھنا ہے کہ نائٹ میں جب اگر آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں رات کے آٹھ بج رہے ہیں تو جاتے ہی اس بندے کو گوڈ نائٹ نہ کہے کیونکہ جاتے ہی گوڈ نائٹ کرنا بہت بڑا پرابلم ہوگا کیونکہ وہ غلط سینس آئے گا تو وہاں کوشش کہیں کہ جب آپ رات کے آٹھ بج بھی ملے تو آپ کو گوڈ ایوننگ ہی کہنا ہے لیکن بیدہ ہوتے وقت وہاں سے چلتے وقت گوڈ نائٹ کہہ کر آپ چل دیں کبھی کبھی ہمیں سلام کرتے وقت بہت سارے ورڈ جوڑنے کی ضرورت پر جاتی ہے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں گوڈ مارنگ جنٹرمین ڈیر ڈارلنگ گوڈ مارنگ فرینڈ گوڈ مارنگ داد گوڈ مارنگ مام اس طرح کا ورڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور جب کوئی سلام اس طرح سے انگلیش میں کرے تو اس کے لیے آپ کو ریپلائی کیا دینا پڑے گا اس طرح سے آپ ریپلائی دے سکتے ہیں جس وقت کوئی سلام کرے اس وقت کو آپ ایڈ کر دیجئے اور اس طرح سے آپ اینسر دے سکتے ہیں اگر کوئی صبح میں گوڈ مارنگ آپ کو کہا آپ بدلے میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں گوڈ مارنگ گوڈ آفٹرنون کہا آپ بھی کہہ سکتے ہیں گوڈ آفٹرنون یہ ہے سلام اور جواب کرنے کا طریقہ تو کسی بھی لینگویج کی جو شروعات ہوتی ہے اسی ورڈ سے شروعات ہوتی ہے تو یہ تھا پہلا چیز جسے ہم کہتے ہیں گوڈ مانرز ان انگلیش انگلیش کے اندر جو اچھی مانر ہوتی ہے وہ یہ ہے اب آگے دیکھتے ہیں کچھ خاص ورڈ انگلیش میں یوز کیے جانے والے یہ اتنے ورڈ بہت ایمپورٹنٹ ورڈ ہے ہم ایک ایک ورڈ کے ہم لوگ یوز کو پرہیں گے فیلحال ابھی اس انٹرڈاکشن کے لئے ویڈیو ہے اس لئے میں اس لیکشن میں صرف اس کی میننگ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ سارے ورڈ کی میننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے پلیز اس کا میننگ کریپیا یا برائے مہربانی تھانکس یعنی دھنیواد اگر کوئی تھانکس کہتا ہے تو بدلے میں ہم ویلکم کہتے ہیں اور پلیز اور کائنڈلی دونوں ایک ہی طرح کا ورڈ ہے ریکویسٹ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے allow me یعنی مجھے ازازت دیجئے یعنی اس میں بھی add کریں گے جب please allow me تب اس کی میننگ آئے گی ازازت دیجئے یعنی please بہت بڑا ورڈ ہے کوئی بھی action ورڈ کو use کرنے سے پہلے اگر ہم please add کرتے ہیں تو وہاں پہ respect ظاہر ہوتا ہے جیسے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں sit down اس کی میننگ آئے گی بیٹھ جاؤ اگر آپ نے کہا please sit down اس کی میننگ آتی ہے بیٹھ جائیے تو آگے بھی ہم لوگ اور بھی دیکھیں گے فلحال اتنا کی please اور kindly تب use کرتے ہیں جب ہم کسی کا عزت کرنا چاہتے ہیں request کرنا چاہتے ہیں after you کبھی کبھی قدار میں لوگ کھرے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بندے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کے بعد تو ویسی جگہ پہ اپنے سے پہلے کسی کو کہنے کے لیے کسی کا number دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں after you اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں english language میں sorry word کا استعمال کریں اگر کوئی انسان busy ہو ان سے بات کرنا ہو اپنے کام میں مشروف ہو کام میں busy ہو اور ان کا دھیان اپنی طرف کرنا ہو تو یہاں پر excuse me کا use کریں اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے اگر ان کی بات آپ نہ سنے تو فوراں آپ کے زبان پہ ہونا چاہیے pardon میں نے آپ کی بات سنا نہیں یہاں پر repeat again نہ کہہ کر صرف ایک word کہنے کی ضرورت پڑتی ہے pardon جیسے آپ سیل فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو سمپلی آپ کو pardon word کا use کرنا ہے اور اگر یہ of course جس کے meaning ہوتی ہے بے شک یا why not یا you're آپ کے پاس تین word ہے بے شک کا sense دینے کے لیے آپ کوئی بھی ایک use کر سکتے ہیں آخری word ہے perhaps یعنی sayad یہ تمام word کا میں نے ہندی بتایا اس کی meaning آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے pain کو use استعمال کریں اور اپنے notebook میں اس کی meaning کو بھی لکھ لیں تاکہ کیا ہوگا کہ ایک بار آپ نے سنا دوسری بار لکھا اور تیسری بار موقع ملے گا آپ use کر سکتے ہیں اور پہلے lecture میں at least آپ کو اتنے word کا استعمال تو پتا ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اور بھی کچھ خاص جو آپ کے لیے میں نے سجایا ہے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے سجا کر رکھا ہے کہ thank you کہنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کا reply کیا ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اگر آپ کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو ایسا مانا جائے گا کہ آپ کے اندر کوئی تہذیب نہیں کوئی شسٹہ چار نہیں اگر آپ کا کوئی help کرتا ہے تو آپ کے پاس اتنے سارے طریقے ہیں آپ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں سب سے چھوٹا word آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے آپ thanks کہہ سکتے ہیں thank you کہہ سکتے ہیں thank you so much کہہ سکتے ہیں thank you very much کہہ سکتے ہیں so nice of you کہہ سکتے ہیں اتنے سارے word ہے آپ تمام word کو practice کریں گے اور ضرورت کے حساب سے اس میں سے جو دل کرے آپ استعمال کریں گے اگر ایک ہی word باہر باہر بولیں گے تو repetition makes like boring تو سامنے والا بھی کہہ گا کہ شاید آپ کو کچھ بھی نہیں آتی ہے اسی وجہ سے آپ جب بھی کوئی کام کوئی کر دیتا ہے تو آپ صرف ایک ہی word use کرتے ہیں thanks تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس word کا ایک بہت بڑا collection ہو جس کی مدد سے آپ بہتر انگلیش بول پائیں اور بہتر impression بھی بنا سکیں اور یہ ہے اس کے جواب جب کوئی انسان thank you کہتا ہے تو اتنے سارے آپ کو جواب دینے کا طریقہ ہے کبھی آپ it's okay کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی it's my pleasure کبھی welcome mention not mention not please جو دل کرے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ویسے اس کا کچھ باریکی sense بھی ہے جس کو ابھی آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ صرف اور اتنا سمجھنا ہے کہ thank you کہنے کا طریقہ اتنا سارا ہے اور بدلے میں reply دینے کا طریقہ اتنا ہے تو خیال رکھیں آپ کو انگلیش آ رہی ہو نہیں اسے کوئی مطلب نہیں stage by stage سیکھنے کی کوشش کریں پہلا یہ stage میں آپ کو بتایا گیا کہ thank you کیسے کہتے ہیں اور اس کا reply کیسے کرتے ہیں اس کے بعد next جو چیزیں بتائی گئی ہیں میں کس طرح سے کوئی معافی مانگتے ہیں یہ دو طریقہ ہے جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو ہمارے زبان پہ ہونے چاہیے sorry I'm sorry I'm so sorry I'm extremely sorry اگر آپ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تو آپ اس طرح سے کہہ سہتے ہیں I'm extremely sorry sorry for this mistake یعنی یہ طریقہ ہے آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں sorry for this اگر آپ this کے بعد وہ action کہنا چاہتے ہیں یا وہ کام کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے میری معاف کر دیجئے اس غلطی کو تو آپ اس ورڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں sorry for this mistake sorry for this inconvenience forgive me آپ ڈائریکٹ کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے ویسے ورڈز کے آپ کے سامنے ہیں forgive me مجھے معاف کر دیجئے یعنی یہ ہے طریقہ معافی طلب کرنا جب خود معافی طلب کرنا ہو تو معافی اگر مان لی جائے غلطی آپ سے نہیں ہوئی غلطی آپ کے دوست سے ہوئی اور اس دوست کو کہنا ہے کہ آپ معافی مانگو کسی سامنے والے بندے کو کہنا ہے کہ آپ معافی مانگو خود معافی مانگنا ہے تو sorry کہیں گے لیکن اگر دوسرے کو سمجھانا ہے کہ آپ معافی مانگو تو کیا کہنا ہوگا apolozize apolozize کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا آپ کسی دوسرے کو کہہ رہے ہے کہ apolozize ہو سکتا ہے کہ جس بندے سے غلطی ہوئی آپ کی دوست کو کہنا ہے کہ سامنے جو heem اور یا her ہو سکتا ہے teacher ہو یا پھر میم ہو کہنا ہے کہ آپ میم سے معافی مانگو جس سے بھی معافی مانگنا کے لئے دوسرے کو کہنا ہے جب کسی کو سمجھانا ہو تو اس انداز سے اپولوزائز کا ورڈ کا یوز کرتے ہیں اپولوزائز تو سمون کسی کا نام یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کس سے کرنا اپولوزائز تو روہن اپولوزائز تو سوہن اپولوزائز فور سمتنگ اگر کوئی گلتی ہو گئی تو آپ اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں کس طرح سے معافی مانگنا ہے اپولوزائز فور دس میسٹیک اس گلتی کے لیے معافی مانگو اپولوزائز ٹو ہیم فور دس میسٹیک ان سے معافی مانگو اس گلتی کے لیے اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو بدلے میں کیا کہنا ہے جب کوئی سوری کہا تو سوری کہنے کا آپ نے کیا دیکھا دو طریقہ ایک تو اتنا طریقہ ہے اس طرح سے آپ معافی طلب کر سکتے ہیں دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ ایسے معافی مانگو کسی سے غلطی ہو تو فوراں سمجھانا چاہیے بھائی معافی مانگ لو غلطی ہو گئی ہے تم سے اور اگر کوئی سوری کہہ دی تو بدلے میں جواب دینے کا طریقہ ہے اگر کوئی سوری کہتا ہے تو آپ بولیں it's all right یا پھر it's okay جو سوٹ ہے اسے پہلے یاد کرنے کی کوشش کریں اور آگے چل کے بہت سارے چیز آپ لوگ سکھیں گے یا پھر no worries بھی کہہ سکتے ہیں no problem بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر no need to apolozize بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی apolozize کرنا ہے تو کوئی بات نہیں no need to apolozize معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ ناراض ہو گئے اور وہاں پہ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں what you mean by sorry sorry کا کیا مطلب ایسا آپ بول سکتے ہیں ناراضگی بتانے کے لیے اگر کوئی بار بار گلتی کر کے sorry کرتا ہے تو تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں what you mean by sorry یا پھر I کہہ سکتے ہیں I don't forgive you میں تجھے معاف نہیں کروں گا it's not good یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بار بار گلتی کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی ناراضگی بھی بتا سکتے ہیں اگر کوئی sorry کہتا ہے تو تو دو طریقہ ہے sorry کو accept کرنا ہے تو it's all right it's okay کہہ دیجئے اگر آپ sorry کو accept نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں I don't forgive you یا پھر it's not good یا پھر what you mean by sorry کیا مطلب آپ بار بار گلتیاں کرتے ہو اور sorry کہہ دیتے ہو تو یہ تھا آج یہ پہلی introduction کی ویڈیو تھی جس میں میں نے thank you کہنے کا طریقہ اور اس کے reply کو بتایا کوئی سلام کرنے کا طریقہ اگر اتنا اگر سیکھ لیے ہیں تو دوسرے lecture کے لیے آپ تیار رہے آگے اور بھی بہت خاص بات بتانے والا ہوں پوری series دیکھیں گے میرا challenge ہے کہ آپ کو انگلیش بولنے کا جو سپنا ہے پورا ہوگا شکریہ دوستوں thank you so much for watching my video ایک بات یاد رکھنا اس ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہروانی سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہر لوگوں کو بتائیں تاکہ انگلیش سیکھ کر زمانے کے سامنے سر اٹھا کر آپ بھی چل سکے آپ کے جاننے والے بھی چل سکے کیونکہ انگلیش کے بینہ زینہ بہت مشکل ہے اس طور میں thank you so much once again